کا چیئرمن ہے کسی ایک جنازے میں شامل نہیں ہوا وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انصاف ان کو کب دیں گے اتنی دیر گزر گئی ابیتہ کوئی افیار نہیں ہو سکی ابیتہ کہ چوئی صرف وہاں تو ہماری لیڈرشپ گئی ہے باقی بھی جنہیں وہ لوگ جائیں گے لیکن جو آپ انصاف کی بات کی وہی تو ہم بھی ڈیمانڈ کریں کہ اس پر روڈیشنل کمیشن بنیں اور اس کی نورسٹیکیشن ہو لیکن افسوس کی بات چوئی صرف یہ ہے جس سپریم کورٹ کی طرف ہم دیکھنا ہے جو روڈیشنل کمیشن کے لیے اس پر چھبیسویں آئینی ترمین کا حملہ بھی ہو چکا ہے اور یہ دین مطالبات میں ایک مطالبہ چھبیسویں آئینی ترمین کی واپسی کا بھی تھا کہ سپریم کورٹ کی طاقت بحال ہو ہم اپنے شہداء کو اکیلہ نہیں کھونے گے اور یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بھول جائے عمران خانم شہیدوں کو نہیں بھولے گا ہم سپریم کورٹ سے انشاءاللہ انصاف لے کریں گے دیکھیں آپ نے برازیل کے شہلوں کی بات کیا اگر ان کے پاس کوئی ریپورٹس ہیں میں تو کہتا ہوں اس کو سامنے نہ ہے میں تو کہتا ہوں جس نے بھی تو غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے ہم تو کوئی چیز سپانے کے حق میں نہیں ہے میں تو آپ کو یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے عام لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس میں جو جو جوڈیشن کمیشن بنے اس جوڈیشن کمیشن میں رینجرز کی جو شہادتیں ہوئے ہیں اور پولیس والوں کی اس کو بھی شامن کریں اس کو ان کو کیوں نے شہید کیا وہ رینجر بھی ہمارا بھائی ہے وہ پولیس والا بھی ہمارا بھائی ہے ہم کوئی صرف طریقے صاف کے کارپن کی تو بات نہیں کرتا افغان سیٹیزن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ اپنے اعتجاج میں لے کر آئے افغان سیٹیزن کی دیفینیشن کیا ہے جب ان کے پاس پاکستانی نیشن کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر وہ افغان سیٹیزن کہا رہے ہیں اس کا بی جواب تھا لیکن میں ایک آپ کورس کرتا ہوں پھر آسن صاحب آپ سے بات کریں گے دیکھیں ایک بہت بڑا اعتجاج جس میں پاکستانی آ رہے ہیں پاکستان اور بھی اگر کوئی لوگ ہیں آپ لاکھوں کے مجمع میں چیک تو نہیں کر سکتے کون آ رہا ہے یہ سوال تو پاکستان کی حکومت اور ان کے اداروں پر بنتا ہے کہ پاکستان کی حدود کے اندر اگر کوئی شخص کھلا کر رہا ہے اور وہ کسی اعتجاج میں کسی جلس میں کسی جلوس میں شریک ہو رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی غلط آدمی ہے تو پھر کیسے رہے بات کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں تو آپ نہیں چیک کر سکتے ہم البتہ کسی غلط آدمی کو ساتھ نہیں رہے کسی ایک جنازے میں شامل نہیں ہوا وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ انصاف ہم کو کب دیں گے اتنی دیر گزر گئی ابیتہ کوئی خیار نہیں ہو سکی ابیتہ کہ چوئی صاحب وہاں تو ہماری لیڈرشپ گئی ہے باقی بھی جنازے لوگ جائیں گے لیکن انصاف کی بات کی وہی تو ہم بھی ڈیمانڈ کریں کہ اس پہ روڈیشن کمیشن بنیں اور اس کی نورسٹیکیشن ہو لیکن افسوس کی بات چوئی صاحب یہ ہے کہ جس سپریم پورٹ کی طرف ہم دیکھنا ہے روڈیشن کمیشن کے لیے اس پہ چھبیسویں آئینی ترمین کا حملہ بھی ہو چکا ہے اور یہ دین مطالبات میں ایک مطالبہ چھبیسویں آئینی ترمین کی واپسی کا بھی تھا کہ سپریم پورٹ کی طاقت بحال ہو ہم اپنے شہداء کو اکیلہ نہیں کھونے گے اور یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی بھول جائے عمران خان شہیدوں کو نہیں بھولے گا ہم سپریم پورٹ سے انشاءاللہ انصاف لے کریں گے دیکھیں آپ نے برازیل کے شلو کی بات کیا اگر ان کے پاس کوئی رپورٹس ہیں میں تو کہتا ہوں اس کو سامنے نہ ہوں میں تو کہتا ہوں جس نے بھی غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے ہم تو کوئی چیز سپانے کی حق میں نہیں ہے میں تو آپ کو یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے عام لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس میں جو جو جوڈیشن کمیشن بنے اس جوڈیشن کمیشن میں رینجرز کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اور پولیس والوں کی افغان سیٹیزن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ اپنے اعتجاج میں لے کر آئے افغان سیٹیزن کی دیفینیشن کیا ہے جب ان کے پاس پاکستانی نیشن کارڈ بنا ہوا ہے تو پھر وہ افغان سیٹیزن کہا رہے لیکن میں ایک اپکورس کرتا ہوں پھر آسنس صاحب آپ سے بات کریں گے دیکھیں ایک بہت بڑا اعتجاج جس میں پاکستانی آ رہے ہیں پاکستان میں اور بھی اگر کوئی لوگ ہیں آپ لاکھوں کے مجمع میں چیک نہیں کر سکتے کون آ رہا ہے یہ سوال تو پاکستان کی حکومت اور ان کے اداروں پہ بنتا ہے کہ پاکستان کی حدود کے اندر اگر کچھ شخص کھلا دھر ہے اور وہ کسی اعتجاج میں کسی جلس میں شریک ہو رہا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی غلط آدمی ہے تو پھر کیسے رہے بات کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں تو آپ نہیں چیک کر سکتے ہم اللہ بتا کسی خلط آدمی کو ساتھ نہیں گئے